نقسلیوں کے خلاف جنگ لڑتے لڑتے ایک بار پھر سے دیش کے کئی جوانوں نے اپنی چاند دی ہے دیش نے کئی جوانوں کو خود دیا چھتیزگر کے بیڈیاپور سے دکھت خبر آئی اور اس نے ہر کسی کو غمگین کر دیا ہر کسی کو پریشان کر دیا نقسلیوں نے کس طرح سے اس حملے کو انجام دیا پی ایم موڈی سے لے کر گرہمتری امش شاہ نے دکھت خٹنا پر کیا کچھ کہا ایرپورٹ دیکھ بیڈاپور میں نقسل پربھاوی تکتر ریم تھانا کے جننا گوڑا کی شانت جنگر اس سمیں گولیوں کی تڑ تڑاہت سے گونج اٹھے جب شنیوار کو نقسلی اور پولیس کے بیچ مدھوڑ ہو گئی اس مدھوڑ کے دردناک اور گبھیر پڑھان سامنے آئے دیش نے بھی سے زیادہ جوانوں کو خود دیا آئی اس حملے کے بارے میں تمام جانکاری آپ کو بتاتے زلا مخیالے بیڈاپور سے قریب 75 کلومیٹر دور ترریم تھانا شیطر سلگیر گاؤں کے پاس سے نقسلیوں کا انپوٹ ملا جنگل میں نقسلیوں کی بٹالین نمبر ایک کے کمانڈر دورتانت نقسلی ہڑما کی موجودگی کی سوچنا ملی تھی اس آدھار پر شکروار کو جسٹک ریزارو گارڈ سی آر پی ایف سپیشل ٹاسک فورس اور گوبرا بٹالین کی سنیوکت ٹیم روانہ کی گئی شنیوار کو سرچنگ سے واپسی کے دوران بیجاپور کے ترریم اور سکمہ کے سلگیر کے بیچ جوڑنا گھڑا کے جنگل میں فورس کی ایک ٹکڑی کو نقسلیوں نے چوڑ طرفہ گھیر لیا جانکاری کے مطابق نقسلی پہاڑ پر تھے جبکہ فورس کھلے میٹان میں تھے نقسلیوں نے اچانک فارنگ کرنا شروع کر دیا اس کے بعد جوانوں نے بھی مورچہ سنبھا دیا تھا شنیوار دوپیر بارہ بجے سے لے کر قریب تین گھنٹے تک دون اور سے لگتار فارنگ ہوتی رہی یہ بھی جانکاری ملی ہے کہ نقسلی انڈینو ٹیکٹیکل کاؤنٹر افنسیو کیمپین چلا رہی اس میں وہ ہر سال بڑی وارداتوں کو انجام بھی دیتے رہے موکے سے ایک مہلہ نقسلی کا شعب بھی برامد ہونے کی سوچنا ملی ہے چھٹیزگڑ کے موکہ منتری بھوپیش بھنگل نے بھی دعویٰ کیا کہ نقسلیوں کو بڑا نقصان پہنچا ہے اور دوسری اور انہوں نے جوانوں کے شہادت پر دکھ بھی بیقت کیا ہے لگ بھگ چار گھنٹے تک کے لگاتار فائرنگ ہوئی ہے اور نقسلیوں کو بڑا نقصان ہوا ہے ہمارے جوان بھی صحیح ہوئے ہیں ابھی میسنگ ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں پوری آنکھڑے آنے باقی ہیں ٹیم نکلی ہوئی ہے اور میں ان کے پریبار کے پرتیز سمیدنے بیقت کرتا ہوں ساتھ ہی ان کی جو سہادت ہے وہ بیکار نہیں جائے گی اور پوری طاقت کے ساتھ لڑیں گے جہاں تک کے بعد نقسلیوں کی ہے وہ اپنے آسٹیٹک آخری لڑائی لڑ رہے ہیں یہ اگرواد جو ہے آتنکواد خاص کر کے یہ جو بیلٹ ہے جہاں نقسلیزم بہت زیادہ تھا تاکہ کابو میں آ گیا تھا پھر کرنا ہے تھوڑی بہت کبھی کبھی ہوتی ہیں بہت ایک دوہدائی گھٹنا ہے میں ایسے سب جو جوان ہیں ہمارے سیل پی ایف کے ہیں یا جو پراملٹی کے جو بھی جوان وہاں شہید ہوئے ہیں ان کے پرتی شردانجلی اپکت کرتا ہوں اور ہر طریقے سے ایسی جو گھٹنا ہے ان کو پتہ پھائی کرتا ہے دیش کے پردھان منتری نرینڈر موڈی نے بھی شہید جوانوں کو شردانجلی دیتے ہوئے ٹوئیٹ کیا شہید جوانوں کا والیدان بیارت نہیں جائے گا پردھان منتری نے غال جوانوں کے شکر سوست ہونے کی بھی کاملہ کی ہے اندردیش کے گرہ منتری ہمیر شاہ نے بھی پورے غملے کی جانکاری جوٹائی اور نقصلیوں کو باتوں ہی باتوں میں چنوٹی دیتے ہوئے کہا کہ جوانوں کا بلیدان بیارت نہیں جائے گا نقصان ہوا ہے ہمارے جوان صحید ہوئے ہیں میں ان سبھی جوانوں کو شردانجلی بھی دیتا ہوں اور ان کے پریوار جنوں کو اور دیش کو اتنا ویشواست دلانا چاہتا ہوں کہ جوانوں نے اپنا خون جو دیش کے لیے بہایا ہے وہ ویرث نہیں جائے گا اور مجبوطی کے ساتھ اور مکمتہ کے ساتھ اور تیورتہ کے ساتھ ان اقصلیوں کے خلاب چالو رہے گی اور ہم اس کو پرینام تک لے جائیں گے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پیج کو لائک اور شیئر کریں اور اسی طرح کی ہر ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے چانل کو سبسکرائب کریں